مینی سچی والے اسے گجرتے ہیں اور تو اور اس روڑ پر لوک نرمان بیواغ کا کاریلے بھی ستی تھے ان سبھی ادھکاریوں پر شہر کے وکاس کا جمعہ ہے لیکن جب یہاں ادھکاری اپنے کاریلے کی سڑک کو ٹھیک نہیں کروا پا رہے ہیں تو شہر کے وکاس کا کیا ہوگا جب ان جمعہ دار ادھکاریوں سے سڑک کی خستال اور دینی حالت کے بارے میں پوچھنے کا پریاس کیا گیا تو انہوں نے اپنی کرکری ہوتے دیکھ چپی ساتھ لی روش وقت کرتے ہوئے یہاں سے گجر رہے لوگ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سڑک کی حالت خراب کو لے کر کئی بار پرشاشنک ادھکاریوں کو شکایت کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس سڑک کی حالت نہیں ستری ہے انہوں نے کہا کہ لوگ نرمان بیواغ کا کاریلے بھی اسی روڑ پر ستی تھے لیکن یہ بیواغ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر سڑک کی خراب حالت کو اندیکھا کرتا نجر آ رہا ہے اور اپنی کمکرن کی نیم سے جاگ نہیں رہا ہے سڑک کی خراب حالت کے چلتے سڑک پر آئے دن خ ہاتھ سے ہو رہے ہیں لیکن شاید بیبھاگ کسی بڑی درگٹنا کا انتجار کر رہا ہے ہم دس سال ہو گئے ہم سڑکوں کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں اور ایسے ہی لوگ جا رہے ہیں اور سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے وہ سڑکوں کی حالت کی ویسے گاڑیوں کی خستہ حالت ہے اور کیا ہے گاڑیوں تو چھوڑ تو جو تعدل چلنا مشکل ہے گڑے اتنے ہیں گڑوں میں سڑک ہے سڑک میں گڑے نہیں ہیں آنے جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اسی بدہ ہو رہی ہے اور تو اور جو یہاں کام کر رہے ہیں لوگ ان کو بھی اسی بدہ ہے سڑک کا اپنے حال دیکھ لیا ہے میرے خیال ایک ورش کے قریب ہو گیا ہے جو یہ یہاں کاریالے بنا ہے لیکن ابھی تک کئی بار لوگوں نے آواز بھی اٹھائیا اور بولا بھی ہے زیادہ بڑی سڑک نہیں ہے جس کا کہ یہ اس کو پکا کرنے کا کام ہو اور برسات جرس ہی ہو جاتی ہے تو یہاں فسلن اتنی ہو جاتی ہے کہ لوگ گڑتے ہیں کئی بار یہاں ایکسیجنٹ ہونے سے بچے کئی بار سکھ آپس میں گاڑیاں ٹکر آ جاتی ہیں کار کو چاہیے یا پریشاسن کو چاہیے کہ اس کو معاملے کو ٹک اپ کریں اور جلدی سے جلدی سڑکا نرمان کریں